بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی مسلمان ہر سال اسلامی مہینے زلحج کی آٹھ سے بارہ تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو کر وہاں جو مقصوص عبادت انجام دیتے ہیں اس مضموعہ عبادات کو اسلامی استعلاح میں حج اور ان انجام دی جانے والی عبادات کو مناسکے حج کہتے ہیں ناظرین اگرامی بہت بڑا مسئلہ شروع ہو چکا تھا جب کوویڈ نائنٹین آیا تھا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو حجاج کرام تھے ان پر پابندی لگا دی گئی تھی اور انہیں حج سرونی میں اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن اب دو سال بعد تمام تر پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں اور ان دو سال کے بعد حجاج کرام کو اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ حج دوہزار بائیس کا فریضہ سر انجام دے سکیں یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے سعودی حکومت کی جانب سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ تمام تر معاملات یعنی حجاج کرام کو کن کن پابندیوں کا سامنا ہوگا اور کون سی پابندیاں ختم کی گئی ہیں تو یہ اب سماجی اپ ڈیٹس بھی ہم آپ کے خدمت میں حاضر کیے دیتے ہیں کرونا کے بعد سے سعودی عرب نے کرونا وبا کے جو بہت سارے قواعد اور سماجی فاصلوں سمیت کئی پابندیاں تھیں یا احتیاط نافذ کی تھیں ان میں سے کافی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں مسجد الحرام میں نماز اور مسجد نبی میں زیارت کے لیے اجازت نامے کی شرط منسوخ کر دی گئی ہے حرمین اور تمام دیگر جو جگہیں ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ حرمین اور تمام مساجد میں نماز باجمات کے لیے سماجی فاصلے کی پابندی بھی ختم ہو گئی ہے لیکن مسجد الحرام میں نماز کی ادایگی اور مسجد نبی میں سلام پیش کرنا ہے تو صرف توقلنا عیب دکھانا ہوگی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن عمرے کی ادایگی اور مسجد نبی میں داخل روزہ نماز کی ادایگی کے لیے توقلنا اور اعتمرنا سے اجازت نامہ ضروری ہے سعودی عرب میں کسی بھی ویزے کے داخلے کے لیے پی سی آر ٹیسٹ اور کرنٹینہ کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے عام مقامات پر ماس کی پابندی ختم ہو چکی ہے مگر بند مقامات یہ ہرمین اور شاپنگ مالز پر پابندی برقرار رہے گی رمضان المبارک میں مقامی لوگوں کے لیے عمرے کے اجازت ناموں کا اجراء توقلنا اور اعتمرنا عیب کے ذریعے شروع ہو چکا ہے توقلنا اور اعتمرنا کے ذریعے یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حرم میں کس دن اور کس وقت زیادہ رش ہے مسجد الحرام میں آج دو سال بعد پہلی بار بغیر سماجی فاصلے کے پوری گنجائش کے ساتھ فجر کی پہلی نماز ادا کی گئی مختلف اسپتالوں میں ملاقاتیوں کے لیے پہلے کی طرح عام وقت کر دیے گئے ہیں ریسٹورانوں میں بوفے اور دوسرے سماجی پروگرامز کی بھی اجازت دے دی گئی ہے لیکن توقلنا سٹیٹس دکھانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا سرکاری اور نیجی دفاتر کے علاوہ مارکیٹس اور مختلف تفریحی پروگراموں میں ان افراد کو ہی جانے کی اجازت ہوگی جن کے توقلنا پر سٹیٹس ایمیون ہوگا یعنی جنہوں نے بوسر تک مکمل ویکسینیشن کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی سے التماس ہے کہ وہ ہمیں حج دوہزار بائیس میں موقع دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا گھر دے سکیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْوَلَاهُ الْمُبِينَ